اسلام علیکم میں امیشی خان اور آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی ایک اور بیگ پالر کے خوبصورت زبردستی کوکنگ کامپٹیشن شو میں جو کہ سلسلہ جاری ہے مختلف کالیجز میں ہم گئے اور آج اس قد میں موجود ہوں اتنی خوبصورت انوائیمنٹ بہت پرانی ہے راولپنڈی میں ہولی فیملی ہاسپٹل ہے اور اس میں کالیج اف نرسنگ ہولی فیملی میں اس قد میں موجود ہوں اور اندر جتنی انڈر ٹریننگ نرسز ہیں وہ اور افکرس ٹرین نرسز جو ہیں وہ اندر موجود ہیں لیکن باہر کا انوائیمنٹ دکھانا بھی بہت ضروری ہے سکت بارش ہو رہی ہے سردی دوبارہ سے آگئی ہے جاتے جاتے دوبارہ سے ٹھنڈ آگئی ہے بارش ابھی بہت زیادہ ہوئی آپ ان کا گارڈن بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور کاف سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب سے پرانا ہاسپٹل ہے راولپنڈی کا اور اس قد ہمارے یہ جو آگئی ڈی ایس این جی بھی کھڑی بھی ہے اور اس قد سارا جو ہمارا سٹاف ہے وہ بھی ہے سارے بیٹھے ہوئے ہیں انجوئی کر رہے ہیں فرد بھی ہیں اللہ علیکم ساؤنڈ پہ تحسین ہے ساؤنڈ پہ اور آپ الیکٹریشن کی بڑی ضرورت ہے اور آپ ڈرائیو کرنے کے لیے تو ڈی ایس این جی بڑی ضرورت ہے اور اوپر آپ دیکھیں ساری چیزیں ہیں سکت لگی ہوئی ہیں اور اب میں اندر جانے والی ہوں نرسنگ ہاؤسٹل ہے نرسنگ سکول مطلب اس طرف ہے اور نرسنگ ہاؤسٹل اس طرف ہے ابھی ان کی میں نے جو ایک کینٹین جو ہوتی ہے میس ہوتا ہے اس کا کھانا بھی کھایا بہت مزے کا تھا training of community midwives یہ آپ دیکھ لیں school of nursing holy family hospital راولپنڈی یہ ان کیا پورا لگا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ساری upgradation of school of nursing to degree level miss zahida parveen lodi principal college of nursing and midwifery holy family hospital راولپنڈی تو اب اندر چلتے ہیں اور اندر بڑا زبدست set up ہوا ہوا ہے administration block میں ہم جا رہے ہیں اچھا جی ادھر آجائیں پلیش شہواز بھائی ادھر نہ جائیں فلورنس نائٹنگیل 1820 سے 1910 تک پائنیر رہی of modern nursing and reformer of hospital سو یہ سب سے پہلی جو ہے فاؤنڈر میمبر پائنیر تھی فلورنس نائٹنگیل اور اس کے بعد اب آجاتے ہیں اندر چلتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے کھانے آنے کا بندوست ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں اللہ علیکم اور اب ہم اندر چلتے ہیں جہاں پہ بیک پالا کی جو سب سے مل کے ایک بڑی اپنائیت کیا جو احساس ہے وہ مجھے ہوا بہت بہت شکریہ آپ لوگ کی ہسپٹالیٹی کا بہت اچھا لگا اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکت یہاں پہ تین کاؤنٹرز ہیں اور یہاں پہ ہونے والی ہے زبردست ہی کامپٹیشن کوکنگ کی اور ایسا نہیں ہے کہ جو نیرسز ہیں وہ ٹریننگ کے دوران ان کو کچھ نہیں پتا بلکہ وہ بہت زیادہ اچھی کوکنگ بھی کرتی ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ خواتین جو ہے ملٹی ٹاسکنگ میں بہت آگے آگے ہوتی ہیں تو اپنے پروفیشن کے ساتھ کھانا پکانا گھرداری ساری چیزوں میں ان کو ایکسیل کرنا پڑتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک اپنا شوق بھی ہوتا ہے سو بیک پالر کے آج جو ککنگ کامپٹیشن ہے اس وقت یہاں پہ اس کے بارے میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ بیک پالر کے پچیس جو ہے چھبیس پاسٹا ریسپی میکسز ہیں جن میں آپ کو میں بتا دوں تکہ میکرونی چھاٹ میکرونی ہے پاسٹا کباب ہے اچاری میکرونی ہے بہاری بوٹی میکرونی ہے چکن منچورین ہے جالب ٹریزی میکرونی ہے سیون سپائسز ہے ہوت ان سار سپگیٹی ہے چکن چلی ہے خاؤسوے سموسا میکرونی افغان آش میکرونی مطلب اتنی آپ کے پاس برائیٹی آگئی ہے تانکس ٹو بیک پارلر اور ان کی جتنی بھی پرودکٹس ہیں وہ اٹالین جو مشینز ہیں ان کے اوپر بنتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں پرودکٹس میں پلین پاسٹا رینج ہے ان کی ہول ویڈ پاسٹا رینج ہے جو کہ ڈائیٹ کانشنس لوگ ہوتے ہیں کیچپ چیلی گارلک ساوس ہے پاسٹا ریسپی میکسز ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتا ہے برمیسلی یعنی سوہیاں ابھی اید آنے والی ہے تو اس پر ظاہر ہے سوہیاں جو آپ بنائیں گے تو وہ بھی اویلیبل ہے یو شیپ سوہیاں بھی ہے اور کلر یعنی رنگین سوہیاں بھی ہے شربت رینج ہے ان کی آمے مشرک جامے مشرک سواری جامے مشرک اور آئیسکریم سیرپ ساوس رینج میں چائنی ساوس سوی ساوس چلی ساوس وینگر اور گرین چلی چھٹنی بیک پالر چاٹ مسالہ بھی اویلیبل ہے سو اب میں ہماری یہاں کی جو پیاری پیاری ہماری ججز ہیں ان سے بھی آپ کا ان کا تعریف آپ سے کروانا چاہوں گی جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں خوش ہے خوش ہی کہ ہزار زیادہ تانگیوں سے ہو جائے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں کی زبردستی پرنسپل جن سے میری ملاقات پہلے بھی ہو چکی ہے ہم نے اپنے شوز جو کیے رمضان شادمان اور ادھوائز اس میں نرسنگ کے حوالے سے شوز کیے تھے ان میں یہ گیس تشیف لائنگ تھی پرنسپل ہیں کالیج او نرسنگ ہولی فیملی کی مسیز مسررت خانم صاحبہ اسلام علیکم اور پیپر چیک ہو رہے ہیں میں نے کہا والیکم اسلام پر نی فارم جو ہے وہ سائن کاری کیسی ہاں آپ خیریت سے ہیں شکر اللہ کا بہت ماشااللہ دبردست آپ کے ساری میں نے ابھی جب انٹر کیا بہت اچھا لگا کیسی ہاں شکر اللہ کا ٹھیک ہوں یہ سب ٹیم فرق ہے میری فکالیٹی سٹوڈنٹ سب کی محنت ہیں جیتنا آپ کو اچھا ویل مینٹین جن کالیج نظر ہے کالیج اور لیکن دیکھیں نا اڈمیسٹریشن میں جو ہیڈ کر رہے ہوتے ان کا بھی بہت انٹریسٹ ہونا زیادہ بے شکر لیکن ایک انٹریویجوال کچھ بھی نہیں کر سکتا ٹیم جب تک آپ کی اچھی کریٹیویٹی نہ ہو ٹیم میں تو کام نہیں بنتا تو میری ٹیم مجھے فخر ہے کہ میری ٹیم میں کریٹیویٹی ہے بہت اچھا بہت اچھا اچھا تالیوں کا بڑا اچھا آپ لاؤں گی تالیاں ماشاءاللہ بڑی زوردار ہیں مجھے خوشی ہو رہی ہے میری ٹالیوں میں بہت لوگ کنجوسی کرتے ہیں مجھے مسارت خانم پرنسپل کالج او نرسنگ ہولی فیملی یہ آج جو ککنگ کامپٹیشن آپ لوگ جو پکائیں گے تو کھانے میں جو زائکہ ہے وہ انہوں نے ہی ٹیسٹ کر کے بتایا کس کا اچھا زائکہ ہے تو مجھے کھانے پینے کا زائر ہے آپ کا اتنا ڈیفرنٹ پروفیشن ہے لیکن کھانے مزا تو ہوگا جی بلکہ ایک آپ کی آئیڈیا بھی ہوگا تو زہادتر آپ کیا نوٹ کریں گی آج تاکہ ہماری جو پرسپنٹس ہیں ان کو پتا لگ جائے کیا چیز نوٹ کریں گی زیادہ دیکھیں جی کھانے میں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ٹیسٹ جو ہے ویلیویبل ہے اگر کھانے کا ٹیسٹ اچھا نہ ہو شکل جتی مرضی اچھی ہو وہ اچھا نہیں ہوتا تو میں ٹیسٹ کو پریورٹی دیتی ہوں ٹیسٹ کو اور اس کے بعد کوئی پریزنٹیشن پریزنٹیشن بھی ٹیسٹ کے ساتھ سا پریزنٹیشن ہو تو سونے بے سوہاگ ہے سونے بے سوہاگ آپ سن لیں جتنے پارسپنٹس ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وانڈرفول ویلکم آنڈا شو اور آپ کے ساتھ جو ہماری پیاری سی ایک میمبر بیٹھیں آپ کا نام خسورتح جتنے پر بیٹھیں گا مجھے ہمارے کالیش کو کلی جنورے پیاری سفر عتابدہ اپگریڈ ہوکہ ہے اتنا اچھا سیٹ اپ آپ لگو نے لگا ہے وہ یہ دیکھ کے طور بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ نے یہاں پہ ہمارے کامپیٹیشن کے لیے ہمارے کالیش کو سیلیکٹ کیا تو یہ بہت اچھی اپورٹینی السلام علیکم علیکم اسلام کلسوم اختار میرا نام ہے کلسوم اختر کلسوم اختار نہیں میں میں بنظیر بھٹو ہسپتال میں انسرکٹر ہوں اور یہاں پر از ایک آئی آپ کو یہ سیٹ پر مختلف سا ککنگ کامپٹیشن بہت اچھا ہے اور امپریس ان چیزوں سے انشاءال آگے بھی اچھا ہی ہوگا شکریہ آپ نے آئی ہی آپ اس اگیسٹ ہے آپ انجھا ہوں بھی کریں گی انچاللہ اب آجاتے ہیں اس طرف اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ بہت خوش میرے نام جیکلین البرٹ ہے اور میں سینئر نرسینگ انسٹرکٹر ہوں اچھا انسٹرکٹر ہے تو یہ تو ساری بہت خوش ہوں گی کہ آپ لوگ زیادہ در موڈ میں ہیں ورنہ جو انسٹرکٹر ہوتے ہیں وہ کافی سٹکٹ بھی ہوتے ہیں ہے نا صحیح بات ہے اور اور آڈینس کو بھی لگے گا کہ نرسینگ کھانا اچھا بھی بنا سکتی ہیں اچھا آپ کیا اچھا بناتی ہیں میں میکرونیز بہت اچھے بناتی ہیں باست تو پھر آج کے بعد آپ نے جو ہے نا بیک پالر کی ہر جو میں بیک پالر کی ویسے بھی بہت میرے فیوریٹ اس میں ریسپیز میں سے ہیں اور میں اس کو آج بھی use کرتی ہوں آرہے زبردہ سمائلنگ فیس اسلام علیکم جی بہلیکم اسلام یہ نام تھوڑا سا قریب کرلی جو جی رکسانہ ناس میں ادھر سے اولی فیملی سے ہوں اور بہت اچھا لگا آپ لوگ آئے آپ کا ٹیم ورک دے کے بہت اچھا لگا اور ساری سائٹنگ بہت اچھی لگی اچھی لگی آپ بہت اچھی لگی اور آدمی کتے سال کا اور مرد حضرات کتے بھی سال کے ہو جائے ہیں وہ بھائی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس نے کوئی اس میں وہ تفریق میں ہوتی ہے نہیں غلط کہہ دیا بنے چلو پھر گرلز ہی ہے گرلز اور مین زیادہ بیٹا رہے ہیں جو آگے ہماری جج ہے ان کا بھی تعریف آپ سے کرا دوں وہ پرنسپل ہے سکول آف نرسنگ ڈی ایچ کیو ہسپیٹل راول پنڈی جرام نبیدہ کوسر صاحبہ اسلاح و میں حیث ہے شوٹس کسی آپ نے بھیلہ میری کھانک شوٹس خیال پھر لاے پھر موکہ آپ سے پہلا یہ بتاہی ہے اور دیکھیں نا ان کا خوف ایسا ہے کہ ساتھ والا پورا صوفا پائی ہے ہے اب چلو مطلب مجھے لگتا ہے کہ خوف کے مارے کو بیٹھا ہی نہیں آنکے جو کیا وجہ ہے بیٹھے دے آپ کے خوف سے اٹھکے چلیں مجھے بہت اچھا لگا جب انہوں نے آپ کی ٹیم نے اس چیز کے لیے کہا کہ ہم یہ پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے اس لیے اچھا لگا کہ دیکھیں انہرسز تو ہم بائی پروفرشن ہیں جو آپ نے مجھے کریکٹ کر کے گھرز کر دیا تو ہماری جو ہماری اپنی پرسنل اور فیملی رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں تو جو ککنگ ہے ظاہر ہے اٹس پارٹ آف لائف اور اس کے بغیر تو آپ کی لائف کمپلیٹ نہیں ہے تو یہ بھی بڑا انٹیگرل پارٹ ہے ہماری لائف کا اور ظاہر ہے یہ تو دن میں تین دفع کرتے ہیں تو یہ ضروری تھا سو تینکیو بری مچ کہ آپ نے ہمارے کالیج کو سلیکٹ کریں اچھا مجھے بتائیں نویدہ جی یہ بتائیں کہ اب آپ کیا دیکھیں گی ٹیسٹ انہوں نے کہا مسلم سارت نے کہا ٹیسٹ اور عویسی پریزنٹیشن آپ کس پہ زیادہ فوکس کریں گی میرا بھی یہی فوکس ہے کہ ٹیسٹ اور پریزنٹیشن بھی دنی امپورٹنٹ ہے تو دونوں کے انشاءاللہ ہم لوگ اس کے لئے جتنے پارٹسپرنٹ سے غور سے سننے آپ کی باری آنے والی آپ کو انٹوڈیوز کرانے گی تینکیو سو بہماری بہت شکریہ سو آپ اپنی پرنسپل اور اپنی پیاری سی جو اور گیس موجود ہیں ان کے لئے خوب سا ایتالیا ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنسپل کالی جو نرسنگ ہولی فیملی جناب مرسز مسارت خانم اور دوسری جو ہمارے ساتھ پرنسپل سکول نرسنگ ڈی ایچ کیو ہسپلل رالپنڈی نویدہ کوسر صاحبہ ایف کورس ڈسٹنگوش گیس ہماری یہ سوفا بھی بھر جائے گا فکر نہ کریں آنے والی ہیں ابھی باری کھڑی بھی ہیں گئے تو اب میں جو آج کی پرسپلنٹ سے ان کو میں بلانا چاہوں گی سب سے پہلے ایک مین کو کریں گی جو ریسپی کو کریں گی ایک ان کو ہیلپ کریں گی ٹھیک ہے نا ایک ہیلپر ساتھ ہوں گی اور ایک مین ریسپی لیکن جب ون کریں گی تو وہ ٹیم کے طور پر ان کو انشاءاللہ کریں گی تو سب سے پہلے میں بلان چاہوں گی وحیدہ شاہین این فائزہ امبرین آج آپ کی کوکنگ سکلز پتہ مجھے لگ رہا کہ یہ تو دونوں بہت اچھی کوک لگ رہی ہیں مجھے انشاءاللہ مجھے ان کو کھانے پینے کا شاک لگ رہا نا لگ رہا نا لگ رہا تو یہ بتائیں کہ کیا ایکسائیٹ پرنٹ ہے پہلے کبھی کسی کوکنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا نہیں ایسا تو نہیں ہوا کسی کوکنگ کمپٹیشن میں پارٹسپیٹ کیا ہوا لیکن انشاءاللہ اپنا بیسٹ کریں گی اور آپ کو ہلپ کر رہی ہے فائزہ امبرین کیسی ہے فائزہ آپ دونوں دوست ہیں دوست ہیں اچھا تو کبھی ان سے کچھ چیز پر اختلاف ہوتا ہے یہ ہز کیوں رہے ہیں ہلپ کریں گے اچھا کیا مطلب آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ لوگ اچھا انشاءاللہ ہاں جی انشاءاللہ بیسٹ کریں گے تو ویسے آپ دونوں بیسٹ پرنٹ کلاس فیلوز کے لئے کلاس فیلوز ہے ان کی ٹیم کیونکہ پہلے میں نے بلائی ہے تو ان کو ٹیم اے کر دیتے ہیں ٹیم اے کے لئے بہت سائی طالیاں آپ کے لئے آپ کے لئے ساری چیزیں پرپیرڈ ہے آپ کے لئے جو میکرونی آج ان کی ہاں آج آج کی ریسپی جو ہے وہ میکرونی ہوگی اور ان کی میکرونی میں اچاری میکرونی ہے اور تکا میکرونی ہے میکرونی آپ کے لئے پہلے سے بائل کر دی ہے آپ کا آدھا کام جو ہے وہ آپ لوگوں نے جتنے بیورز دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ایک ٹی سپون آئل ڈالے تھوڑا سا نمک ڈالیں تاکہ جب آپ سٹینر میں سٹرین کریں جالی میں چلنی میں باقی آپ کو پروائیڈ کیا ہے چکن بریسٹ اور ساتھ میں افکورس یہ جو مسالہ ہے مسالے کا سائشہ جو کہ آپ کو ایک چو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو باقی مسالوں سے بلکل آپ نے اس میں کالی میں چائٹ کرنی ہے اور ساتھ میں جو اس کے سوسز ہے جو کہ یہ نئی سوسز کی رینج ہے یہ آپ دیکھ لیں چلی سوس ہے سوی سوس ہے ان سنتھیک وائٹ وینگر یعنی سرکا ہے یہ آپ نے ایڈ کرنے سبزیاں آپ کے اوپر ہیں سبزیاں آپ کو ساری پروائیڈ کر دیا ہے سو ٹیم اکر ایتالیا اچھا دی اب آریے ٹیم بھی جز میں ہے شکیلہ جاوید اور صدرہ بی بی آیا ہے سب سے پہلے بتائیں کہ شکیلہ جاوید کون ہے شکیلہ جاوید شکیلہ جاوید سب سے چیلہ جاوید کون ہے شکیلہ جاوید بھی جاوید شکیلہ سب سے چکیلہ شکریہ خدا مکہ سب سے صرف ہو آپ کوکنگ کا شوق ہے ہاں جی بہت شوق ہے پہلے کبھی کسی کوکنگ کامپٹیشن میں سالیا نہیں نہیں گھر میں کوکنگ بغیرہ کرتا ہی آج یہ بھی لگ رہا ہے میری طرح شوق ہیں کھانے پینے گی ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ گپلی گپلی بین کا بھائی کپڑے نہیں پورے آتے ہیں تو بچیلہ 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 باشر کریں اگر بچیلہ بچیلہ دیکھوں آپ کی شکریہ پیاری ہی سب سے چار رجال مکافی Show پھر سا دوستی آپ دونوں کی فرسٹیر سے ہے اب تو ہم پورتیر ہیں چار سال ہو گیا چار سال کی دوستی زبردست ان کی کوئی ایسی بات جو ہمیں نہیں پتا ہو اسا کرتی ہیں کبھی نہیں نہیں کرتی ہم اسے سمائلنگ سوالیں لگتا ہی اسے بنیوں کے زبردست سو یہ ہو گئی ٹیم بھی شکیلہ جمیل جو ہے وہ کوکنگ کریں گی اور ساتھ میں ہلپ کریں گی صدرہ بی بی ٹیم بی آجائیں یہ آپ پاکنے آپ کے بی بی ساری چیزیں پروائیڈ کر دی ہیں آپ کے پاس آئل ہے یہ میکرونی بوائل ہوئی ہوئی ہے باقی آپ کے پاس یہ چکے اور باقی آپ کی چیزیں اب جو ریسپی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے بناتا ہے پہلے کوئی چکن کرے گا کوئی ویجٹیبلز کرے گا یہ آپ کے اوپر ہے تو فل آپ کو فلی جو ہے نا چھوٹ ہے اور ازادی ہے ہاں آگئی ہیں ایک صوفہ بھر رہا ہے ہستہ ہستہ تو اوکے اب آجاتے ہیں ٹیم سی پہ اس میں ہیں گلے نرگس اور حفظہ اکرم میرا جو اصلی نام ہے وہ جو پاسپورٹ اس پہ وہ ہے گلے آرزو اور اس کے بعد میں سن رہی ہوں گلے نرگس کیا ایک گلاب ہے اور ایک نرگس ہے کیا حال ہے آپ کے اچھا حال ہے آپ شکا فائن تینکیو اچھا آپ کو کوکنگ کا چھوک ہے جی کیا زہادہ بنانے کی کرتی ہیں بناتی ہیں میں ہر قسم کی ریسپی بنا لی میرے بچے میری کوکنگ بہت پسند کرتے ہیں اچھا پہر تو یہ بہت بہت بھی آج مقابلہ اس کے دوری میں کھوکس سے اچھا رہا ہے کھوکنگ دیکھا ہے کو جاندت ہے وہ لیکن میں ہی نے تو ہز True کو اپنے کا دوری میں میں لے پہ پہلے آپ چھوکت کرتے ہیں جوös آپ سکتے ہیں آرہ ہفزہ کرم ہی ڈ oko خند File آپ کی جان پیچان ہے ہماری وہ میری سینئر ہے میں تھرڈیر جنرل نرسین کی سٹوڈنٹ ہوں وہ میری سینئر بچی ہے پچو پر آج کٹنگ اچھی کرنا ہے انشاءاللہ اچھی کرنا ہے آپ سے زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے سو یہ تیم سی ہے انہوں نے بھی تکا میکرونی تینوں کی ریسپی ایک ہوگی زائے کے مختلف ہوں گے پریزنٹیشن بہت کاؤنٹ کرے گی تو اس لیے تیم سی کو بھی بہت سا ایتالیا آپ کا کاؤنٹ ہوں گے آپ کے لئے بھی ساری چیزیں ریڈی ہیں سوائے آپ نے یہ جو چکن ہے اس کو آپ نے آبیسلی کٹنگ آپ کی مرضی ہے آپ نے سٹرپ فارم میں کرنا ہے کیوپ فارم میں کرنا باقی آپ کی بائل ہوئی دی ہے اب باقی آپ کے پاس سبزیاں ہیں سوسز وہ پڑے میں اور آئل یہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ان کی جو ہے اب یہ تو بیزی ہوں گی کوکنگ میں لیکن میں جو پیاری پیاری ہماری اور یہاں پہ آڈینس میں پیاری پیاری بچیاں لڑکیاں گرلز ہیں ان سے میں کچھ گانیاں آنا بھی سنوں گی کوئی ان سے گیم بھی کرائیں گے سو اس لیے ٹیم سی کے لیے اے کے لیے اور بی کے لیے بہت سا ایتالیاں اور اس کے ساتھ ہی اب چلتے ہیں ہم لوگ ایک ٹویک سے ٹویک سے کمرشل بریک پہ بریک سے واپس جب آئیں گے تو یہ تینوں ٹیمز جو ہے ٹیم اے بی اور سی یہ کوکن سٹارٹ اور بیسی آپ لوگ سٹارٹ کر لیں بے شک سٹارٹ کر لیں گے اپنے پلاننگ جو بھی کرنی ہنو نے اور پھر جب واپس آئیں گے تو پیاری پیاری جو ہماری گرلز بیٹھی ہیں ان سے ہم کوئی گانے سنیں گے کوئی گب شب سنیں گے کوئی پرسل انٹریس کی باتیں کریں گے لیکن اس وقت ہم نے جانا ہے کوئی سے کمرشل بریک پہ بہت سائی تعلیم موسیقی 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 بڑی پیاری جگہ پہ پرنسپل کہہ رہا ہوں پرنسپل جو دونوں پرنسپلز ہیں ہماری ججز ہیں مسیس مسارت خانم پرنسپل کالج آف نرسنگ ہولی فیملی اور نویدہ کاؤسر صاحبہ پرنسپل سکول آف نرسنگ ڈی ایکس کیو ہسپلل راول پرنڈی بہت سائی تالیا ان کے لئے اور تیم اے بی اور سی جو ہے سکت مگن ہے اپنی دنیا میں اور ام سوری تھوڑا سا مس کمینکیشن ہوگی تھی آج کی جو ریسپی بن رہی ہے وہ ہے بیک پالر اچاری میکرونی یعنی اچار کا فلیور جو کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بہت پسند کیا جاتا ہے اچار گوشت بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بہت ساری اور مزدار چیزیں ہوتی ہیں سو آپ کو میں اب پہلی ٹیم سے جو ٹیم اے ہیں ان سے ملا دوں آئیں شہباز بیدیاں چیک کرائیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹیم اے میں پہیدہ شاہین ہے جو کوکنگ کر رہی ہیں اور ساتھ میں فائزہ امبرین ان کو ہلپ کر رہی ہیں اور کیا کٹنگ کی ہے ذرا دکھائیں آئیں قریب قریب آئیں یہ دیکھیں کیا پیاری کٹنگ ہوئی ہے بھئی واہ ماشاءاللہ اور ان کی جو ہے گریوی جو ہے تیار ہو رہی ہے یہ ٹیم اے ہے ٹیم بی بھی اسے کت بڑی آج بہت کانٹے کا مقابلہ ہونے والا ہے آج بہت کنفیوز ہو جائیں گی دونوں ججے سمیت میرے کہ ہم کس کو نہ کریں اور کس کو ہاں کریں آہا شکیلہ جمیل جو ہے وہ مین کوکنگ کر رہی ہیں اور ساتھ میں ان کو ہلپ کر رہی ہیں صدرہ بھی اور ان کی بھی کوئی بڑی مختلف سی رسبی بن رہی ہے ہم سے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے لیکن جب سمجھ نہ آئے نا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے تیس مختلف ہو رہا ہے بھائی نائس بھائی سم کائنڈ آف آب وہ کہتے ہیں نا ایکسپریمنٹ ہو رہا ہے ادھر اچاری میکرونی آج بن رہی ہے بیک پالر والوں کی رسبی اور ادھر بھی کچھ ہو رہا ہے ٹیم سی میں گلے نرگس ہیں جو کہ ککنگ کا اس کا پریزنٹیشن میں لگی ہوئی ہے ہاں ہاں ان کی تو بن بھی گئی ہائیں یہ اور ساتھ میں ان کو حفظہ اکرم جو ہے وہ ان کو ہلپ کر رہی ہے بھائی یہ تو بن بھی گئی ہائیں ماشاءاللہ یہ بچوں والے جو لوگ ہے نا جن کے بچے ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ کیسے جو ہے سپیڈ میں کام کرتے ہیں چاہتے ہیں مجھے پتہ ہیں میں یہ مائک دے سنیں ماشاءاللہ آپ کے کتنے بچے ہیں میرے تین تین بچے ہیں تو یہ آپ پریزنٹیشن بھی ہو چکی ادھر کھا کہ ہم لوگ سو جائیں گے ادھر وہ دونوں لگے ہو گئے ہاں 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 میں اپنے بچوں کا پورے ہفتے کا کھانا بنا کے آتیوں ویگنڈ بہ گھر جاتی ہے پورے ہفتے کا پورے ہفتے کا جی ہوئی تب ہی سپیٹ تے ہیں یہ ہوتا ہے پریکٹس میکسی پرفیکٹ بوسائی تالیا ان کے لیے ہے تھوڑا سا ہے تھوڑا سا ٹیسٹ کر لو اس میں نمک اتنا ہے چمچے میں تہارو چمچے کاؤں گے تھوڑا سا ٹیسٹ کر لو میں آپ کو دے دو ججز مائنڈ تو نہیں کریں گے آپ میں ایتھی چکی یہ ہے چاہی تھوڑا تریشت کر کہ یہ ہے ہاں جس کی بچے نہیں نہیں ان کے تب ہی ہم لوگ پورا ٹائم لگا رہے ہیں نا اچھا نہیں ہے بچے چلو یہ دیکھ لیا میں نے آپ سے کہا بچوں والے ماشاءاللہ بہت سویڈ والے ہوتے ہیں آپ کے ماشاءاللہ بچے دو بچے ان کا بھی ہماری ہم لوگ رہ جاتے ہیں بچے دیکھیں بلکہ مسالہ کیا کٹی ہوئی ہے بہت بہت ڈائیٹنگ گئی سائیڈ پہ اچھا یہ کوئی مختلف یہ میری طرح کے بنتے بنتے کچھ وار بان جا ہے بہت سارا کچھ فرائے کر رہے ہیں پھر اچھے سے وہ پہلے سارا فرائے ہوگا مہر بس جو غیر شادی شدہ ہے ان کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے نا ٹائم ہی ٹائم ہے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں کام ہوں بہی نائس بہی زبرداس مجھے بہت اچھا لگ رہے ہیں آج آپ لوگوں کا اتنا ایک زمیداری والا شعبہ نرسی اور اس کے ساتھ اتنی گھریلو کام بھی ساتھ ہو رہے ہیں تو اب میں چاہوں گی قیقلی سے گارنے کا شوق اس کو ہے چلو بھئی آجاو کوئی چار یا پانچ آجاو دو دو لائنے سنا نا پورے راگ نا اللہ اپنے لگنا آجاو 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 آپ آجاؑ آجا کیونکہ پیچھے والے میری طرح ٹراں بھو ایفرائیں خودہ کہنام اپکا مریم میمینول naires بھلا فترمہ رہتا سمایرا آجا میکنال من ان se سنانا جو سب سے اچھا گائے گا مدر آپ لوگ کی جو ہے جو آپ لوگ ہیں ہم سارے جو جس کے گانے پر سب سے ادھا تاریہ بجائے گا ان کو ملے گا بیک پارلر کا گفت ٹھیک ہے چلے آپ سے شروع کون سے سنائیں گی اس طرح آجائیں یہ کون سے سنائیں گی آپ کی خطا بے وفائی چلے آپ کی خطا بے وفائی معاف کرتا ہے دل جانے کیوں آپ سے سنم انتہائی پیار کرتا ہے دل جانے کیوں ہم یہ نہیں کہتے دل کے برے ہو تم غزتاہیاں لیکن کرتے رہتے ہو تم ہم یہ نہیں کہتے دل کے برے ہو تم غزتاہیاں لیکن کرتے رہتے ہو تم آپ کی سبھی وزتاہیاں معاف کرتا ہے دل جانے کیوں آپ سے سنم انتہائی پیار کرتا ہے دل جانے کیوں ہم ایک ہم دل جانے کی ہے اوکے آپ کونتا سنائیں گے میں نسطر فتہ لی کا سناؤں گی اچھا دو لائنہ سناؤں گی پتہ چلے کہ خانہ پک کے خانے لوگ چلے بھی جائے چلے آئے ساون کی بھی گی راتوں میں جب پھولی کھلے برے ساتوں میں جب چھیڑے سکھیاں باتوں میں میں نو یادا تیری آن دیا نے میں نو یادا دل کے دکھڑے کہہ نہیں سکتی بیٹھ کے نارے رہ نہیں سکتی کچھ گھڑے پہ بہ نہیں سکتی بیٹھ کے نارے رہ نہیں سکتی میں پہنے کے پائل پاؤں میں تیرا رستہ دیکھوں راہوں میں پیپل کی تھنڈی چھاؤ میں میں نو یادا تیری آن دیا نے میں نو یادا تیری آن دیا نے میں نو یادا ہی نو یادا تیری آرہی ہیں آج دیکھ رہی ہوں میں ہم بڑے اچھا آپ ان کو یہ یعنی بھی یادا ان کو آتی ہیں جن کا ٹائم گلر جاتا ہے ہے رہا اب یہ ان کا بھی ٹائم ماشاءاللہ ہے نہیں نہیں یہ پہر ان پاپ سوگ پہنسا سنائیں گی آپ لگ جا گلے چاہ لو آجائیں آئیں دو لائنے سنا نا نام بتاو پیارا سان مریم امانوال مریم امانوال مجھے لگ رہا ہے کہ نیپالا لگ جا گلے کہ پھر یہ ہسی رات ہو نہ ہو شاید پھر اس جانم میں ملاقات ہو نہ ہو مریم امانوال مریم امانوال مریم امانوال تو چپ ہے تو یہ ڈر لگتا ہے اپنا مجھ کو اب کون کہے گا تو ہی وجہ تیرے بینہ بے وجہ بیکار ہوں میں تیرا یار ہوں میں تیرا یار ہوں میں تیرا یار ہوں میں اگر ایسی ابھی دماغ میں آرہا تھا ماشاءاللہ ہم لوگ لگ جا یہ یاد یہ ہم لوگ پاکسانی خواتین و مردہ جا کتے زیادہ اموشن ہے نا کتے دکھی ہوتے ہیں کوئی عجیب سا دکھ پال لیتے ہیں یہ دوستوالا ہے یہ دوستوالا ہے یہ ہمارے طرف آلے دکھی درکھا رہے ہیں اب آپ آو جو پیچھا انٹری بڑھ گی آپ کا کیا نام ہے میرین آپ کیا سنیں گی ابھی نا جاؤ چھوڑ ابھی نا جاؤ تم ہی سوچو ذرا کیوں نہ روکے تمہیں جان جاتی ہے جب اُٹھ کے جاتے ہو تم جان جاتی ہے جب اُٹھ کے جاتے ہو تم تم کو اپنے قسم جانے جا بات اتنی میری مان لو آج جانے کزد نہ کرو بات رہن آئی بات ایس کرب آج آج جانے آج جانے کی زندہ سب کتے خوشتے ہیں میں تو کہتے ہیں چلے جانے تو زیادہ اچھا ہے آم آپ کا کیا نام ہے سنم سنم ایتھی سیریس کیوں ہو کیوں ہی مسکرا رہی ہی کونسا میں پاہد توڑنے ہو کا دل دیاں گلہ دل دیاں گلہ چلے اے نارازگی کاغذی ساری تیری میرے سوڑے آن سن لے میری دل دیاں گلہ کرانگے نال نال بہ کے اکھے نال اکھے نوں ملا کے دل دیاں گلہ کرانگے نال نال بہ کے موسیقی 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 صبح کو میری تیرے آگن میں بیٹھے شام کیا موسیقی 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 جیتے گا انہوں نے اچھا گیا ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اور ان پہ سب سے زیادہ تالیا ہے اب آپ لوگ دونوں آگے آجائیں آجائیں شاہبہ یہی کھڑے ہیں اب انہوں نے یہ تو سمجھ نہیں آری ہے مجھے چیگے نا ہمارو سب تالیاں مجھا ہو چیگے نہیں انہوں نے باقی لوگ اٹھارے ایسی بات نہیں ہے بیک پارلر والوں کی طرف سے آپ لوگ دے بھی اور ایم سوری اسکت میرے ساتھ جو ہے موسیق پہ سکت سے جو باڈا اور یہ جو پیانو پیٹ رہے ہیں اسکت سے وہ میرے ساتھ ہے جاید صاحب کیسے جاید شکریہ بہت خوش ہے اپنی بھراس اپنے کی بورڈ پر نکل ریا ہے اچھا یہ آپ کا ہو گیا اور بیک پارلر والوں کی کرسپی ویجی جو ہے آپ لوگ ٹرائے کریں یہ آپ کا ہو گیا یہ آپ کا ہو گیا یہ بیک پارلر والوں کی طرف سے آپ کا ہو گیا اچھا یہ ساتھ موگیا جا آپ کا ہو گیا لیں آپ کو کو دعا لیں باکھی کتنے لگے ایک سکتا ہے اچھا یہ بھی تو آپ لوگ کھا کے چک کریں اس پی ویجی کیسے ہیں یہ آپ کے ہو گیا تیم سی جو ہے انہوں نے یہ اس طرح کا کیا کہ کھائیں اور جائیں گھر جا کے سو جائیں فوراں ختم کرے پروگرام انہوں نے کہا سارا کچھ کر کے ایزی ہو گیا زبردست اوکے اور یہاں پہ ٹیم بھی جو ہے وہ بھی کچھ چڑکاؤ کر رہی ہے چیزوں کا اور اب اس کی دیوار بن رہی ہے کس سے کھیرے سے کھیرے سے دیوار بن رہی ہے تاکہ وہ بیکرونی باہر نہ آ سکے اور وہ کہیں اندر چھپ جائے اچھا یہ دیکھیں یہ ان کا ہے ٹیم بھی کا یہ لبلی چیک اراؤٹ واہ واہ نا ہے دور سے دیکھیں گے آپ لوگ تو دور سے دکھائیں گے آپ کو اوکے ان ٹیم اے بھائی گوڑ اس نی دیکھوریشن اس نی دیکھوریشن کھیرے کا بچائرے کا حال خراب ہے اس پہ ہی سارے ایکسپریمنٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں واہ بری نائس زبر داست زبر داست زبر داست سو ان کا اچھا کیا اکیرہ کتی بست ہے ٹیمی رہی ہے تو سکنی کی لیے بہت اچھا یا دوائیس ہی بہت اچھا ، اور آپ دیکھیں کہ چلو دو چار کھائی لے کافی ہوگا ہے کھیروں کا پہاڑ بن رہا ہے در کہ کھو اتر ہی نہ سکے ادر سے آئی اپ جار ڈری ایسید آئی ایسید ہیں ہماری پیاری سی ججز ہیں وہ آکے ٹیسٹ کریں گی اور میں چاہوں گی کہ ہماری جو جو ساتھ میں ٹوینرز بیٹھیں ان سے بھی تھوڑا سا گائی کی کا مقابلہ ایک ایک دو دو جملے لے لیے جائے لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا بیک پالا کی کھوکنگ کامپٹیشن اس سکت ہو رہی ہے آہ کالیج آب نرسنگ بھولی فیملی میں اور یہاں کی سائی سٹوڈنس یا موجود ہے آہو در اگنارہ لگاتے بریک پہ جانے کا ٹھیک ہے پہلے در سے جاتے پھر ہو ہم نے یہ کہنا ہے کہ ایک چھوٹی سی بریک ٹھیک ہے پہلے میں پورا خرطم کروں گی چلے چلتے ہیں ایک چھوٹی سی اکٹھے 1,2,3,4 لے تے چھوٹی سی بریک جی رازین ویلکم بے مرکہ ایک طرف پہ تو آواز سن لی تھی ماشاءاللہ سے جو یہاں پہ جتی انڈر تریننگ نرسز ہیں ان کی ماشاءاللہ آواز اس لئے بھی ہے کیا کیا تم نے اچھا ہے نا ڈان ڈپڑ کے کام ہوتا ہوگا ورنہا تو بڑا مشکل ہے ان کا کام بہت زیادہ مشکل ہے اور پلیز آپ لوگ جتنے بھی جس ہسپیٹلز میں یا کہیں بھی جاتے ہیں پلیز تو ایسا کوپریٹ کیا کریں اور جو مرد ازرات ہیں وہ ذرا پیار سے پیش آئیں جو آپ کو کام کروانا ہے یا اگر کوئی تھوڑی سے دیکھیں ہر انسان ہے گلتی ہو جاتی ہے کسی سے بھی چھوٹی موٹی تو اس پر یہ آپ لوگ جو ہے آپ کا وہ نہیں بنتا کہ آپ جو سٹاف ہے سپیشلی نرسز ہے ان کی ڈیوٹیز بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کے وہ لوگ کیا ہوسٹلز میں رہ کے جو بیمار لوگ ہیں ان کی تیمارداری کرتی ہیں تو اس لئے پلیز ان کے ساتھ آپ اپنا رویہ جو ہے نا وہ بہت اچھا رکھا کریں اب باری ہے ہماری کس چیز کی اب جو سنگنگ کامپٹیشن تھا وہ تو ہو چکا جو سٹوڈنس کے درمیان تھا ہماری انڈر ٹریننگ نرسز ہیں جو ٹرین نرسز ہیں ان کا ہوا ہے لیکن اب جو ہماری سامنے ٹیچرز بیٹھی ہیں میں چاہوں گی ان کا بھی ایک چھوٹا سا کامپٹیشن کروایا جائے لیکن اس سے پہلے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ بہیدہ شاہین اور فائزہ امبرین جو تھی ٹیم اے میں تھی انہوں نے آج ان کو تینوں کو جو ٹاسک ملا تھا جیت مزے کی سوپر شیف بیک پالر کا جو ٹائٹل ہے وہ آج ان تینوں ٹیمز میں سے اے بی سی میں سے ایک جو ہے جیتے والے ہیں کیونکہ ان کی جو ریسپیز ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں ان کی بھی دیکھ لیجئے یہ ٹیم اے ہے جس میں وہیدہ شاہین اور فائزہ امبرین ہے یہ ریڈی ہے ان کی ویہی نائسی ڈن بڑا زبردست انہوں نے گلاب بنانا بڑا مشکل ہے لیکن انہوں نے بنایا اور کہتے ہیں نا اب ٹیس بھی کرنا ہے اور ہمارے جو مہترم ججز ہیں دونوں جو پرنسپلز ہیں ان سے یہ ٹیم بھی تھی شکیلہ جمیل اور صدرہ بی بی انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا ان کا بھی فلیور ایک ہی فلیور دیا تھا اور آج کے جو ٹائٹل ہے بیک پالر والوں کا وہ ہے جیت مزے کی اور سوپر شیف کا ریبن جو ہے وہ آج کی ویننگ ٹیم کو ملے گا اور بیک پالر کی طرف سے ان کو گفت ہمپر ملے گا سو ان کا آپ نے دیکھ لیا ہے لاس میں گلے نرگس اور حفظہ اکرم دونوں نے مل کے یہ دیکھ لیں یہ ان کی ریسپی ہے اور اچاری ماکرونی کی آج ریسپی جو تھی فائنلی جو ہے وہ ان کا بھی بن گیا تو آل تھری لوگ ٹوٹلی ان کی پریزنٹیشن بھی ڈیفرنٹ ہے بہت نیٹ کلین طریقے سے تینوں ٹیمز نے کیا ہے اور ایسے موقع پر بہت مشکل ہوتا ہے جج کرنا ججز کے لیے بھی مشکل ہے میرے لیے بھی ہے اور اب دکھ سا ہو رہا ہے لیکن اس دکھ سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ ججز کو یہاں پر بلایا جائے پہلے کیا کہتے ہیں اب آپ لوگوں پہ ہے پہلے ہم ان کا میزک وہ کروا ہے کہ ان کی ٹیسٹ کروا لیں ہاں میں نے کہا پہلے دکھ سے پہلے تھوڑا سا دکھ سے پہلے تھوڑا سا خوشی ہو جائے پھر کبھی خوشی اور کبھی گام ہو جائے گا سو اب میں چاہوں گی کدھر کیا میرا مائک کے گانے میں کون انٹرسٹ آپ مجھے لگ رہے آپ سنتی ہیں گا نا ان شاک تو ہے نا چلے تھوڑا سا سنیں سب جگ سوئے ہم جاگے تاروں سے کریں باتیں چاند نی راتیں چاند نی راتیں چونچرہ گے لالا سبیں چونچرہ گے لالا سبئہ موسیقی 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 میں چاہوں گی کہ ہمیں کچھ سنا دیں گے نہیں میں گانا تو نہیں گا سکتی لیکن میں کچھ بات شیئر کرنا جاتی ہوں جو پوری عوام جو بھی اس آرڈینس ہوں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوں میں ان کے لیے ایک بات کہنا جاتی ہوں کہ I'm proud to be an US اور میں پچھلے بتیس سالوں سے شعبے سے تعلق رکھتی ہوں نرسز حوصلہ مند رہیں کبھی ہمت نہیں چھوڑتی ہیں اور ایک بات یاد رکھیں ہم میں اور مجاہد میں کوئی فرق نہیں کس طرح آپ کے آپ کے جو بارڈر پہ مجاہد ہیں فوجی ہیں وہ ہماری قوم کو دشمنوں سے بچانے کے لیے لڑتے ہیں بین ایسے ہی نرسز جراسیم سے پاک مریضوں کو رکھنے کے لیے ہم آتنگ گوچھ رہتی ہیں اور اپنی اپنی ساری قوتوں کے ساتھ اپنی ساری کاوشوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مریضوں کو نئی زندگی دے سکیں اور مرتے وے مریضوں کے ساتھ میں ان کے خاندانوں کو تسلی دے سکیں اس سے بڑا میں سمجھتی ہوں مجاہد پن اور فوجی پن اور نرسز پہ ختم ہے رہن ہے رہن ہے رہن ہے بہت شکریہ بڑی پہری این نے بہت شہر کی تھنکیو سو مچ اور کچھ کہنا چاہیں گی کوئی اچھا در پیغام ہی دے دیں کوئی گانا نہ سنای چاہیں آپ بھی کوئی بات ہی کر دیں پاکستان زندہ بات کہ دیں پاکستان زندہ بات اب ہم آتے ہیں اس طرح یہاں چائے کا ایک دور چل رہا ہے جو کہ بڑا مزیر کا لگ رہا ہے اور یہ بھی ہمارے ساتھ میہم آپ کا پیارہ سے نام نیر سلطانہ نیر سلطانہ صاحبہ ہم نے پہلی بھی ملاقات ہو چکے رمضان کا شو ہم نے سپیشل لرسرز کا کیا تھا جس میں نیر سلطانہ صاحبہ تشیر لائنگ اور آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ تیسری ملاقات ہے دو شوز پہلے ہم نے کیا اور تیسری ملاقات ہوں چلے میں نرسی سے ارلیٹیڈ تو بات انہوں نے بہت اچھی کر دی ہیں میں ایک شیر پیش کرتے ہیں بلکک ارشاد دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے واہ واہ چیا بات ہے جب بات ہے شکریہ شکریہ آپ آئیں اور آپ نے ہماری جو یہ خوبصورت ککنگ کامپٹیشن جس کا نام ہے جیت مزے کی سپر شیف کا جو ٹائٹل ہے پاسٹا ایکسپرٹ جو ہیں بیک پالا والے انہوں نے یہ منعقد کیا اور اسی بہانے بہت اچھا آئیڈیا تھا کہ مختلف کالجز میں اور خصوصاً آج آپ کے یہاں پہ نرسنگ کالجز میں آکے بہت اچھا لگا تینکیو بہت اچھا لگا مجھے بھی یہی خشبوک کینچ کے لئے آئیے دوسرے ہسپٹل سے آئیے تینکیو سوار ابھی مجھے بہت بہت شکریہ ابھی نویدہ کانسل صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے مجھے بہت اچھی چیز لگی کہتے ہیں نا you should be seen and not hurt ایک بچوں کی لئے کہاوا تھی کہ بچے کا تنگ کر رہے ہو تو ابھی پیچھے سے کچھ ہی ہا ہوا ہو رہا تھا نا تو وہ ایسے اٹھیں ابھی ایسے میں بتاتے ہوں آپ شباز میں میرے ساتھ اٹھیں گے ایسے اٹھیں ہے سب پوک لے گل گی وہاں پر خموشی تاری ہو چکی ہے ایک ہوتا ہے ڈسپلن تو قائم رکھنا پڑتا ہے تو آپ آ جاتے ہیں آپ کی تاریخواب کیا سنانا چاہتے ہیں میں ایک شیئے سنا دیتی ہوں بلکہ سنائے ارشاد ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اکبال کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد واہ واہ رہی نمیش اچھا آپ نایدہ کاؤسے ساہبہ جو کہ پرنسپلل سکول آف نیرسنگ ڈی ایچ کیو ہسپلل راول پنڈی وہاں پہ اب آپ کی بڑی پلیزن پرسنالٹی ہے مطلب ان کی مجھے لگتا ہے یہ غصے پہ بھی ہسری ہو چاہتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو کی سمائلنگ ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے ان کا فیم ایسا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے ہرگز ایسا نہیں یہ صرف آج کی شو کی برکت ہے ماشا ایسا آپ کو جانتی بڑھتی ہیں جانتی بڑھنا پڑتا ہے کلاس ٹیچر بھی ہو بی ایسی پارٹ بان کی تو ڈیسیپلن کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ چیزوں خاص دور پر جب آپ ایڈمسٹریٹر رول پر آتے ہیں تو آپ کو ریجیڈ تھوڑا ہونا بڑھنا پڑتا ہے اچھا مجھے بچائے آپ کیا سنانا چاہیں گے میں تو اکسر لیکچری دیتی ہوں گانا سنانا چاہیں گی یا کوئی بات شیئر کرنا چاہیں گی گانا آب آز ان کی سنچوں میں کیا لگ رہا ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں سارے اٹھ جائیں گے اچھا ایک لائن سناؤ چلے نا ایک آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے لیکن کبھی کبھا لیکن کبھی کبھا تو گھر جانا چاہیے آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے very nice بھائی جباراست اس کا یہ مطلب نہیں ہے ابھی یہ پروگرام پتم ہوگا دیکھیں اپنے روپ بدلے گا نویدہ کا شکریہ 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 آپ کیا کہنا چاہیں گی شیئر سناؤں گی نام پہ بکلیز سادیا سادیا آپ یہاں پہ جی انسٹرکٹر انسٹرکٹر ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ خبر آیا نہیں کرتے جی انسٹرکٹر ہوں جی میں اسیسٹر نرسنگ انسٹرکٹر ہوں اسیسٹر نرسنگ انسٹرکٹر ہوں آپ کیا سنائیں گی مجھے گانا آتا تو نہیں ہے لیکن گاہ دیتی ہوں ہمارے ایک تیچروں کے بیچے تلیدیں گی ساہت ایک تیچروں کے بیچے باگ کے بیٹھیں گے چھپکے بتائیں تیری سانسے اور تیری خوشبو کترہ کترہ ہم بلائیں گے سلوٹیں جو تم نے چھوڑی ہے رفت رفت ہم مٹائیں ایسٹر نرسنگ انسٹرکٹر ہوں ایسٹر نرسنگ انسٹرکٹر ہوں اچھا تو آپ کا جو سپیشیلیٹی ہے وہ کیا ہے میری سپیشیلیٹی سی 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 او کارڈ سی سی او میں ہے سی سی او میں اوکے تو آپ کی جو بچیاں ہیں تنگ تو نہیں کرتی پڑھنے میں نہیں میری میرے بچے ہیں ہی نہیں 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 یہ والے بچے جو یہ والے بچے جو یہ تنگ کرتے ہیں نہیں بچے تنگ کرتے ہیں لیکن میں ان کو ٹھیک کر لیتی ہوں دیکھا میری ذرا کی جیسر ہے کیا سزا کیا دیتی ہیں سزا کیا مٹی ہے ان کو بات نہ سنے تو ان کو سزا یہ ہوتی ہے کہ سزا تو ان کو میں نہیں دیتی صرف یہ ہے کہ ان کو کھڑا کر دینا یا کوئی اس طرح سے ان کو باہر نکال دینا برگا تو نہیں بننا پڑتا ان کو نہیں وہ نہیں میں مارتا مکہ نہیں مارتی اب میں تک کھڑے جاتے ہیں ان کو سزا دیتی اس طرح کی مطلب کلاس سے نکال دینا چاہو باہر باہر جا کے سیار کر سیار کرو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے ویسے میں اور سن کی کوئی نہیں دیتا کوئی شیئر سنانا چاہیں گی کوئی بات شیئر کرنا چاہیں گی ہمارے بیور سے ابھی تو اس وقت میرے دین میں آسی کوئی بات نہیں میں کوئی یہ نہیں کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے آنا ہے میں کوئی تھوڑا سا کارنو تیاری میں نے تو سڑا نہیں آئی اس حوالے سے بتا دیں کہ اگر بچیوں نے دیکھ رہی ہیں جو بچیاں نرسنگ کے شعبے میں آنا چاہتی ہیں ان کی لئے کچھ کہہ دیں ان کی لئے میں یہ ہی کہوں گی کہ وہ نرسنگ میں آئیں نرسنگ بہت عظیم پیشہ ہے اور یہ لڑکیوں جو نرسی جو خدمت کرتی ہیں ان کو ساتھ ساتھ ان کی نولیج بھی بہت زیادہ ان کا اس میں اضافہ ہوتا ہے اور پیشنٹ کی کیر بھی کرتی ہیں اور دعائیں بھی لیتی ہیں اور ان کی آج تو سٹائپن بھی ساتھ ان کو مل جاتا ہے اچھا خاصا جو کہ ایم میں لڑکی جو پاس ہوتی ہے اس کو بھی اتنا نہیں ملتا جتنا ہماری آتی جو سوڈنس کو ملتا ہے جو ڈگری کر کے آتی ہیں اور بہت اچھا ہے ان کے لیے اور علم بھی ان سے مطلب جو ایم میں لڑکی جو پاس کر کے ان سے بھی زیادہ ان کا اچھا علم جو ہے اس میں ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا ہے میں تو بہت پسند کرتا ہوں نرسنگ کو ضرور آئے انشاءاللہ ان کی بات سے ان کے ضرور آئیں گی بہت سو ماتا ان کی بہت سا ایتالیا اب یہ کہ جن کے ان میں گانا گایا کس نے سب سے اچھا گیا کہ نہیں کہ سکتے سب نے ہی گایا بسے ہے نا وہ پیچھے بھی کوئی چھپ کے باتھا رہے ہیں آگے ہی نا یہ کھیچھے رہا کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں سلام علیکم اس کو جانا سنا ہے کو اچھی بات کریں اس کو بات بھی نہیں آری مائک دے نہیں بہت سی نریسنگ کل صرف آپ کی اپکا ایکسپی رنس کی صرف آپ کیایا سب سے پہلے ایم بایک سو بی این ارس ایم 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 بہت ساکھے ماشااللہ اور اب جو نرسنگ کی گروتھ ہوری ہے ایم پیچھے پیچھے ایم 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 ہمیں کلکے تو میں چاہوں گی ججز کو یہاں پہ تشیف لائیں وہ مرسوس مسارت خانم پرنسپل کالج او نرسنگ ہولی فیمی راہ جب دی اور دوسری جو ہے نبیدہ کاؤسر سیبا پرنسپل سکول او نرسنگ دی اے سکی ہسپنل راہ پر لی آئیے آپ پر یہ ہے آپ کے مسارت خاندہ لیے موسیقی 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 واو بھائی سب سے پہلے انہوں نے بناتیم سی بدھر نرگز اور حفظہ اکرم آئیے اچھی پہلے موسیقی ان کے مطالبہ تین بچوں کی سپیر دیکھ لیا موسیقی 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 ملنے کا موقع مل گیا تو مسارت خانم ملنے کا چلا مجھے اب یہ ٹائے ہو گئی ہے نا اب ٹائے کو کس طریقے سے وہ کرنا ہے دیکھیں تینوں کا بہت زبردست تھا اب میں ہونسی بہتا ہوں بڑا مشکل ہے ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا ان کا ٹیسٹ ان کا جو ٹیم اے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا but unusual ٹیسٹ جو تھا جو میں نے پہلے نہیں کھایا وہ ان کا تھا اس کا میں اس کا ریزن بھی آپ کو میں بتا دوں کہ انہوں نے پہلے ساری دیکھیں انگریڈینٹ سارے ایک برابر تھے سب کے ایک طرح کے تھے چکن تھی ویجٹیبلز تھے وہ دونوں ٹیسٹ میں نے کھائے ہوئے ہیں مطلب مجھے فیل ہو گیا کہ میں نے خود بھی ایسا بنایا ہے کسی نے بھی ایسا بنایا ہے لیکن ان کا سٹائل آف کوکنگ جو تھا نا وہ مختلف تھا انہوں نے سب چیزیں پہلے فرائی کی اس کے بعد انہوں نے مکس کیا تو اس سے فلیور ٹوٹلی چینج ہو گیا تو وہ دونوں تھوڑے سمیلے سمیلے لگ رہے تھے ان کا انیوزول ٹیسٹ تھا بہت تو ای ٹھنک کیا کہیں گے ٹیم بی ٹیم بی ٹیم بی نے آج ٹیم بی نے آج ٹیم بی 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 اور سب سے پہلے ٹیم بی کے لیے بیک پارلر والوں کی طرف سے یہ گفت ہمپر یہ سرڈوکیٹ یہ میں چاہوں گی کہ آپ دیجئے اور پھر جو ریبن ہے میں آپ پر نئیے گا آئیے جو بیک پارلر سوپر شیف آج کی جو ہے وہ ہے شکیلہ جمیل زبردست بھائی واہ یہ ہو گیا یہ ٹیم بی جو ہے یہ وینر ہے آج کی تو سوپر شیف کا ٹائٹل جو ہے وہ شکیلہ جمیل نے جیتا ہے اور ساتھ میں ہلپ کیا صدرہ بی بی نے ان لوگ ان کے لیے بھی ایک گفت ہے یہ آپ کے لیے بیٹھ والے کی طرف سے اور ٹیم اچھا اب یہ بھی ہے کہ رنر اپ ٹیم بھی ہونی ہے رنر اپ اور اس کے بعد تھرڈ رنر اپ میں ٹیم اے کے ٹیم بھی آہ سی سوری آپ کے کہیں گے سی سی جو ہے رنر اپ سیکنڈ یا ہے یا ہے اپ ٹیم اٹھ اللہ فیٹ سی جن مفت ہے اپ ٹیم بی بیجی رننواں اچھو ڈیو بی 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 گرنر آپ کیوں چاہے slipped اچھو بی 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 بامک اچھا جیسی ہے میٹھ آہے اب ورمویں ٹی میں جو انا اس کا اچھا ہے اگر انا راپس کو دینا تو ٹی میک اس آپ کیا کہیں گی بہیدہ جی بہیدہ جی بہیدہ جی اور اس نے اس کا اینے کس میکام آرمز یہ потрینیم میں راپسی میں ہے آپ کو سے دھر پا تھوڑا سا اس طرح گوڑا ہے تھوڑا سایت جا جا پا جا آیا ہے ان کے لئے دونوں کے لئے یہ سدوکے یہ آپ دیجے نبیدہ جی ایک آپ دے دے ایک دے دے تیوان تاکہ باللنس ہو جائے گا یہ ہوگیا آپ کا اور نبیدہ جی ایک آپ دے دی بھی ہو گیا بہنی اس وقت اتالیہ میں آئیے ایک ہے اور فائنلی نمبر ثری پہ جو ٹیم ہے وہ ہے گلے نرگس اور حفظہ اقرب ان کے لئے بہت سائی تالیا یہ لیں یہ آپ دیا دیجئے یہ لیں آئیے 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 آگے اس طرح آجائے اس طرح آجائے یہ ان کو یہ ایک آپ دے دیں بہری نائس بہت سائی تالیا بہری نائس بھئی اور ایک جو ہے آپ کو مل گیا ایک نویدہ جی ایک آپ انہیں دے دیں یہ لیں اوکے ان کو مل گیا تھانک یو بہت بہت شکریہ مقابلہ جیتا جس کے اندر تھی شکیلہ جمیل ان صدرہ بی بی اور مقابلہ تھا سوپر شیف کا جیت مزے کی بیگ پالر کیا پاسٹا ایکسپورٹ اور آج کی رسپی تھی اچاری میکرونی سو ہماری جو ججز تھی دو ججز تھی دوسری ججز تھی نویدہ کاؤسر پرنسپل سکول او نرسنگ ڈی ایچ کل رالپنڈی اسلامباد ہسپٹل رالپنڈی جذباتی ہوگی میں ان کے لئے بہت افرداست سا بیگ پالر والوں کی طرف سے تحفہ ہے یہ آپ کے لئے بہت ایتالیا اور جو سیکنڈ ہماری جوجز تھی مسرد خانم پرنسپل کالی جو نرسنگ ہولی فیملی بیک پالر کی طرف سے ان کا ان کے لئے بہت سارے شکریہ شکریہ اور میں چاہوں گی کہ ہماری یہاں پہ جو گیس بیٹھی ہیں ان کے لئے بھی ہونا چاہیے کچھ یہ انہوں نے گانا بہت اچھا گایا تھا یہ آپ کے لئے ایک آپ کے لئے اور گلداد بھائی پھر یہ جو ہے یہ یہ دیں یہ آج بچو چھوڑوں گے یہ لیا ہے گلداد بھائی دو دو کر کے دو ہوں گے یہ آپ کے لئے یہ آپ ہی ترائے کریں اور بتائیں کہ یہ کیسے ہیں لیں یہ آپ کے لئے یہ آپ کے لئے بس آپ میں چلے یہ بھی آپ ٹرائے کیجئے گا لے جی رجو چھوڑے یہ بھی آپ کے لئے آپ کہاں پہ ہاؤں میں آپ کا ملا ان کو گلدہ پہ ایک ایک یہ دیں یہ بھی آپ نے ٹرائے کرنا ہے چلو تم لوگ اکیلے بنا کے کھانا نا بیک پالا والوں کی کیونکہ آپ لوگ کے کالیج ہیں بیک پالا والوں کی جو نئی پرڈکٹس ہیں لائٹ کرسپی برجی اس کے علاوہ یہ والے جو ہیں یہ ہوت مرچی ہے جس کو زیادہ مزیدار سا پسند ہوئی آپ کے لئے اور ناظرین اب ایک قوک سا بریک ہے بریک کے بعد میں چاہوں گی کہ ختم ہم یہاں سے کریں شو بہت شکریہ ان سب کا مسیس مسارت خانم کا جو کہ پرنسپل کالیج او نرسنگ ہولی فیملی ان کا صاحب میں نویدہ کوسر صاحبہ کا جن کی بڑی پہری پرسنالیٹی ہے ہستی مسکراتی رہتی ہے لیکن صاحب میں سٹرک بھی ہیں پرنسپل سکول او نرسن ڈی ایچ کیو ہسپنل رالپنڈی اور دیگر جو ہماری یہاں پہ نرسنگ ٹرینرز موجود تھی ان کا شکریہ انہوں نے بھی بڑا اچھا پارٹسپیٹ کیا اس طرح بھی جو بیٹھی ہوئی ہیں انہیر سلطانہ صاحبہ جو کہ سینئر کوچ ہے ٹرینر ہے ان کا بہت شکریہ اور باقی دیگر مہمانوں کا بھی شکریہ اور گرلز آپ لوگوں کا بہت شکریہ بہت مزا ہے تینکیو اب لیتے ہیں کچھ سا بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر آپ سے خدا حافظ کریں گے اور ساتھ میں ایک ملی نغمے کے ساتھ اختتام کریں گے شو کا اور بیک پالو والوں کا بہت شکریہ انہوں نے یہ جو سلسلہ سٹارٹ کیا آج یہاں پہ آنے کا موقع ملا اور یہ جو بیک پالو والوں کا سپر شیف کا ٹائدل ہے جیت مزے کی اور ساتھ میں آپ کو پتا ہے کہ پاسٹا ایکسپرٹ ہیں یہ اور اٹیلین پلانٹ پہ ان کی سارے پروڈکس بنتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا لیتے ہیں ایک وکسا بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی رہزین ویلکم بیک شو کا اختتام ہونے والا ہے اور رات میں ریپیٹ میں ضرور دیکھے گا تھانک یو سو مچ ساری جو مینجمنٹ ہے ان کا اور جو یہاں پہ ہولی فیملی نرسنگ کاللج ہے ان کی پیاری پیاری لڑکیوں کا اور یہ نازیا جو ہیں ہمیں آج سنائیں گی ان کریں گے ہم اس پرچم کے سائے تلے کیونکہ 23rd March یعنی 23rd March جو ہے راؤنڈہ کارنر ہے تو اس کے حالے سے آج جو ہمارا اچھا ہو جائے گا پھر کیا آپ سنائیں گی تو آپ کس ابھی نرسنگ کا ہے کہ آپ پڑھ رہی ہیں تھوڑا سا آگے کرنے میں تھا ہمارے میں پوست آرنڈ ڈی ایسن کر رہی ہوں اچھا اوکے وانڈرفول سو اب خدافز کرنا ہے ایک طرف میں جاؤں گی پاکسان زندہ بات کے لیے دوسری طرف جاؤں گی بہت بہت شکریہ جتنے بیورز ہیں ان کا کہ انہوں نے دیکھا پروگرام کو یہ جو ہمارا کالجز میں کوکنگ کامپٹیشن ہے اس کو پسند کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ وہ لوگ مختلف جگہوں پر ظاہر ہیں ہم لوگوں کو جا کے سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے سیٹ اپ کا اینڈ زاہد کا جو کہ کی بورڈ پہ ہمارے ساتھ بڑی دوبیتاس میزیشن ہے ان کے لیے سپیشل تعلیہ کیونکہ آج یہ لگ رہا تھا ہم ساری خواتی میں اکیلے کوئی اپنی دل کے پیانو بجا رہے ہیں سو تھانکیو ان کا انہوں نے موسیقی سے جو ہے اوویسی اس کے بغیر مزا نہیں آتا سو ان کا شکریہ اب چلتے ہیں اس طرف اپنا ناظرین خیال رکھیں گھر باروں کا خیال رکھیں ملک سے پیار کریں ان کو سپورٹ کریں تھانکیو ازر سے کہتے ہیں تیک کیر اللہ آف کہتے پاکستان ملک با با اور اس طرف کا بہت ماشاءاللہ آج مجھے مزا آیا ورنہوں میں فیورٹ شو آج کا کہ جو یہاں پہ ہولی فیملی جو نرسنگ کالیج ہے ان کی جو آلیڈی سرونگ نرسز ہے اور جو پڑھنے والی ہیں ان میں جو جوش و ولولا اور ان کا جو جذبہ ہے وہ آج دیکھ کے بہت اچھا لگا بہی پوزیٹیو ان کی جو فیل تھی ساروں کی تو بہت شکریہ آپ سب کا ادھر بھی کہتے ہیں ٹیک کیر اللہ حافظ مل کے کہتے ہیں پاکستان ملدہ بات کم تھی آواز بھئی وہاں والی زیادہ تھی ٹیک کیر اللہ حافظ پاکستان ملدہ بات ہوئی ہے بہت بہت شکریہ اور اب میں چاہوں گی کہ نازیا جو ہے وہ انڈ کرتے ہیں خوبصورت سے اس آم پہ اس پرچم کے سائت علیہ ہم ایک ہیں اس پہ اور ناظرین مجھے دیجئے اجازت بیک پالو والوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ خوبصورت جو ہے سلسلہ سارٹ کیا اور میں ہوسٹ کر رہی ہوں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں کون سے کالج میں ہوتے ہیں اور کیسے والا شو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں تب تک کیلئے انتظار کریے گا اپنا خیال رکھیں گھر والوں کا خیال رکھیں ملک سے پیار کریں ٹیک کیر اللہ حافظ مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ بات اور آپ کا گانا آجیں سانجی اپنی خوشیاں اور سانجی اپنی خوشیاں اور ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر ایک منزل کے راہی ایک منزل کے راہی اپنی آنہ مٹنے والے ہم جاں باز سپاہی ہم جاں باز سپاہی بند مٹھے کی سورت با ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی خوشیاں اور ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں پاکستان زندہ بات ڈیوکر ہمیں ڈیوکر موسیقی